اسلام علیکم میرے نام عزیز احمد آج ہم بات کرنے والے ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کی اور وہ ہے بڑتی ہوئی بادی وہ کیسے ہمارے پاکستان میں میں پتہ کسی کی طرف فوکس کیا جاتا ہے کہ یار بچوں کی نا لائن لگانی ہے کوئی بھی اسی کی طرف فوکس نہیں کرتا کہ ان بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے اب جیسے مسال کے طور پر آپ دیکھ لیں کسی بھی گھر میں مارے پاکستان میں چلے جائیں کہ یار یا نا تین سے پانچ بچے ہر گھر میں ہوں گے تو اچھی بات ہے یار اللہ کی دین ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی کرو ہی نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ نے پیدا کیا ہے تو آپ ان کی تربیت کی اوپر بھی فوکس کریں لیکن تربیت کی اوپر فوکس آپ کس طرح کریں گے جبکہ باپ جو ہے نا وہ سمتا ہے کہ میں نے بچے بیدا کر لی ہیں اب ان کی جو پوری تربیت ہے نا وہ صرف ماں نہیں کرنی ہے وہ ماں پر ٹھوزت ہے وہ بیچاری ماں جس کے سامنے کہ ایک سال بعد ایک سال کا ہی وفات ہے اور دوسرا بچہ تیسرا چوتھا اس طرح لائے لگی ہوتی ہے اب وہ ماں بیچاری ایک بچے کو سنبھالنا اتنا مشکل ہوتا ہے اور جس کے تین سے پانچ بچے اور ان میں گئے بھی ایک ایک سال کا ہو تو وہ بیچاری کیا کرے گی وہ بھی بچوں سے جان نہیں چھڑائے گی نا تو باپ سمجھتا ہے کہ یار ساری ذمہ داری جو نہ ماں کی ہے میری ذمہ داری تو ہے ہی نہیں اور میں نے ایسے سے باپ بھی دیکھی ہیں جن کے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بچے کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں وہ ٹویشن جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ باپ نے صبح اٹھنے بچے سکول جا چکے ہوتی ہیں جیسے باپ رات کو گھر آتا ہے بچے ماں نے جو ہے نا بچوں کو باہر کے سلا دیا ہوتا ہے کیونکہ باپ نے جس ماں کے اوپر ذمہ داری ڈھلی ہوئی تھی نا سکول جائیں میری جان چھوڑے میری جو ہے نا تھوڑی چی ٹینشن کم ہو اور وہ بچاری حق پہ بھی ہے وہ بچاری جو ہے نا اپنی جگہ پہ سچی ہے کیوں کیونکہ آپ نے جو ہے نا بچوں کے درمین تنا وقفہ تو تھا نہیں کم سے کم بھی کچھ تین سال صرف کا وقفہ تو ہو کہ بچہ جو پہلا ہے وہ تین سال کا ہو گیا ہے پھر دوسرا ہے تو ماں جو ہے نا پروپر اس کو بھی ٹائم دے اب ایک سال بعد دوسرا سال سال کے وقفے کے بعد تو وہ بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے نا تو وہ بچاری ماں کیا کرتی ہے وہ ویٹ کرتی ہے کہ یہ تین سال کا ہو اور یہ جیسے ہی تین سال کا ہو تو میں اس کو سکول لال دوں اور وہ تین سال کا جب وہ جاتا ہے سکول لالتی ہے سکول سے بچہ آتا ہے پھر وہ ٹویشن چلا جاتا ہے ٹویشن سے بچہ آتا ہے پھر وہ کاری صاحب کے پاس پڑھتا ہے اور کاری صاحب سے پڑھنے کے بعد جب وہ گھر آتا ہے نا ماں کے پاس بیانڈے بھی لگتا ہے تو وہ پھر تنگ کرنے لگ جاتا ہے ماں کیا کرتی ہے ماں بھئی بچوں کو مار کے سلا دیتی ہے اور باپ سے باپ کے آنے تک جو ہے نا بچے سوئے ہوتے ہیں یہ روٹین ہمارے پاکستان میں چل لیا ہے جبکہ ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ بچے اگر ہیں بھئی اس رات کو کم سے کم بھی ایک دو گھنٹہ بچوں کو دو ماں باپ بیٹھے ہیں بیٹھ کے بچوں سے پوچھیں اور جنہوں نے کیا کیا ہے کیا سیکھ ہے لیکن یہاں پہ ہوتا ہے یہ سا کچھ نہیں ہے لائے لگائی ہوتی ہے ماں بیچاری اپنی جان چھوڑاتی ہے باپ ان کا پیٹھ پالنے کے لیے دن سے سارا دن جانا وہ دکان پہ ہوتا ہے یا جھو پہ ہوتا ہے وہ کتنے زیادہ بچوں کو ایکسپینس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کور کرنے ہوتے ہیں وہ باپ اپنی دوڑ لگا رہا ہے ماں بیچاری اپنی دوڑ لگا رہی ہے ماں جان چھوڑانے کے لیے بچوں کو ٹویشن سکول اور کاری صاحب کے باز بیجنے کے بعد مارد کٹ کے سلا دیتی ہے اور یہ چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں اور بلیو کریں اس طرح ہمارے پاکستان میں جو ہے نا انسان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے وہ گدوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے تربیت تو کری نہیں ہے لیکن کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ماں کی گود ہے نا وہ بچے کی پہلی دھرست گیا اور ماں تو وہ گوھ سے جیسے بچہ نکلتے ہیں اس کو سکول میں ڈال دیتی ہے وہ اپنی جان چھوڑاتی ہے کیونکہ جب تین سے پانچ بچے ہوں گے اور ان میں وقفہ بھی ایک ایک سال کا ہوگا اتنے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں تو ان کو تو سمال نہیں اتنا مشکل ہے وہ بیچاری اپنے آپ کو cover up کرتی ہے اپنی جان چھوڑاتی ہے باپ جو ہے وہ سمجھتا ہے ساری زمیداریس پہ ہے اور ماں بچوں کو سکول پہ ڈال کے وہ سمجھتی ہے کہ جانا teacher جو اس کی تربیت کرے گی وہ teacher جو کود بھٹا بھی نہیں لیتی ہم اس سے expect کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کی تربیت کرے گی تو بھائی بچوں کی تربیت آپ نے کرنی ہوتی ہے آپ جو لائن لگانے کی طرف آپ کا focus ہے نا آپ یہ focus بچوں کی تربیت کی طرف رکھیں اپنا وہ بوجھ بھی اپنی زمیداری کوئی کم کر لیں کم پیدا کر لیں کسی کو یہ بھی کہو تو اگر سے بتا کیا جواب دیتا ہے کہتا ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کسرت سے ہو کوئی شک نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کسرت سے ہوگی تو میں قیام دو دن فکر کروں گا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نکایا ان کو سیمپل کرو بچوں کی شادی ان کو سادہ رکھو لیکن آپ لوگ ان کی شادی اوپر پیسل جب تک آپ سمیلے کے بیس لاکھ نہ لگائیں شادی نہیں ہوتی خوش رہ نہ نچوائیں شادی نہیں ہوتی ادھر آپ نے اس چیز کو تو فالو کر لیا لیکن جب سیمپل نکا کی بات کرو اس چیز کو فالو کرنا نہیں ہے تو اس لئے میرے بھائی بچوں کی لائے لگانے کے بجائے بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کریں قوالیٹی ہے جانا ہمیشہ قوانٹیٹی سے بیٹر ہے اس لئے بھائی قوالیٹی پر فوکس کریں نہ کے قوانٹیٹی پر ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next video until then take care love is